اسلام علیکم مائی یوٹیوب فیملی کیسے ہیں آپ سب امید ہے کہ سب اپنے اپنے گھروں میں خوشباش ہوں گے خیر خیریت سے ہوں گے اور بہت اچھے رمضان گزار رہے ہوں گے ماشاءاللہ رمضان بہت بہترین گزر رہے ہیں اپنی تمام تر رونوں کے ساتھ آج سے زیادہ گزر چکے ہیں پتہ بھی نہیں چلا آج میں افطار روٹین ویلوگ کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر ہوں مجھے پاس 45 ملز کا ٹاسک ہے جس میں مجھے اپنے افطاری ریڈی کرنا ہے کباب ریڈی کرنا ہے اور اس کے ساتھ پکوڑے ہیں مینیوں میں میرے پاس ہے آج چھولے ماشکی دال کی دہی بڑے کباب بنائیں گے پکوڑے ہیں حربوزہ کٹوں گے سٹاوربری شیک بنائیں گے یہ سب مجھے 45 ملز میں کرنا ہے چلیے سٹارٹ کرتے ہیں اس میں رمشا مہا نے بھی میری تھوڑی مدد کی ہے تو اب دیکھتے ہیں کیسا رہتا ہے ٹائم کم ہے مقابلہ سخت ہے سب سے پہلے ہم ماشکی دال کے دہی پڑے بناتے ہیں آج اس پیکٹ سے بناوں گی میں امتیاز گئی تھی مجھے یہ نظر آیا پڑا اچھا لگا میں نے کہا چلو آج اس سے ہم بناتے ہیں عموماً ویسے میں دال پیس کے بناتی ہوں یا پھر چکی سے ماشکی دال کا موٹر دردر آٹا پسوا لیتی ہوں اس بھی بناتی ہوں بہت اچھے بنتے ہیں آج ہم اس سے بناتے ہیں اس میں کچھ ملانے کی ضرورت نہیں ہے نہ نمک نہ سوڈا صرف پانی آپ کے ساتھ اپنے اس کو حل کیا اور گیاپ کا پیٹر ریڈی ہو گیا آئل گرم کرنے کے لیے رکھیں گے جتنی دیر ہمارا آئل گرم ہوگا اتنی دیر ہم اپنے چھولے تیار کر لیتے ہیں چھولوں میں مسالہ ملائیں گے اس کی پوری ویڈیو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی ہے آپ کو ڈسکرپشن میں لنک مل جائے گا بس وہی مسالہ ڈالا ہے نمک لال مرچی چاٹ مسالہ اور زیرا حرہ دھنیا پودینہ پیاز ٹیماتر بس ہی ساری چیزیں ہم اس کے اندر شامل کریں گے اور شامل کر کے اس کو میکس کر لیں گے اور اس کو ایک طرف رکھیں گے اور یہ دیکھیں ہمارے بہترین سے ریڈی ہو گئے ہیں اور جو جو چیز ہماری ریڈی ہوتی جائیں گی اب ہم اس کو الگ کرتے رہیں گے ادھر ماہا جو ہے وہ مہا جو ہے وہ کٹنگ کر رہے گی ہے پکوڑوں کے لیے علو کے پکوڑے بنائیں گے اور ہم کماٹر کے پکوڑے بنائیں گے ہمارے پاس کماٹر کے پکوڑے بہت پسند کیے جاتے ہیں تو ہم بنائیں گے کیسے گوزر ہے ماہا روزا اچھا جا رہے ہیں اچھا جا رہے ہیں ازو دو پولو آبازی نہیں آ رہی اچھا جا رہے ہیں اور رمشا آپ کے کیسا جا رہے ہیں رمشا ہوتا ہے پکوڑوں کے لئے ہم بیٹر ریڈی کریں گے برسن کے اندر ڈالیں گے کٹا ہوا زیرا دھنیا نمک لالمرج اور اس کو سمپل پانی کے ساتھ اچھا سے مکس کریں گے میں بیکنگ سوڈا اور بیکنگ پاورڈر بلکل بھی نہیں دالتی ہوں پیونکہ تیل ابزورب کرتے ہیں بہت وائلی ہو جاتے ہیں اس طرح آپ کے تیل بلکل ابزورب نہیں کریں گے اور بہت خرنچی اور بہت بہترین آپ کے پکوڑے کریں گے اس کو اچھے طریقے سے آپ مکس کر دیجے اور ریسٹ کے لئے دس پندر بند چھوڑ دیجے اور ادھر ہم دہی بڑوں کا جو دہی ہے اس کو ریڈی کریں گے چینی نمک اور کٹا ہوا زیرا ڈالا ہے اس کو سمپل پر مکس کیا ہے اور یہ ہمارا دہی ہی ریڈی ہو گیا ہے اور پھر ہم فرائن کی طرح آئیں گے کافی چیزیں فرائ کرنا ہے سب سے پہلے ہم ماشکی دال کے پکوڑوں کو فرائ کریں گے اور ہاتھ سے چھوٹی چھوٹی سے فلافی فلافی بالز آپ دال دیجے بہت بہترین بنی بہت مزیدار فلافی تھی ایک تم سوفٹ اچھی بنی پیکٹ سے اس کو اچھے سے فرائے کریں گے اور جب تک یہ فرائے ہو رہے ہیں تو ہم کباب کا جو ہے مسالہ اس کے اندر مزید جو مسالے شامل کرنے ہیں وہ شامل کر لیتے ہیں دھنیا اور کدینہ میں نے ڈالا اس کے اندر گرم مسالہ اترک لہسن نمک میں نے بوائل کرنے میں بھی ڈالا تھا اوپر سے ڈال دیا ڈال مچھی انڈی وغیرہ ڈالے میں نے بوائل کرنے میں گوشت چینے کی ڈال آلو اور ہری مچھیں نمک ڈال کے بوائل کر لیا تھا سمپل اس کو پھر دال گھوٹنی سے میں نے گھوٹ لیا ریشہ کباب بنا رہی ہوں تو دال گھوٹنی سے آپ گھوٹ لیں یا سلپے پیسنے جیسے بھی آپ کر لیں تو میں نے آپ کو جو بھگونا ہے یہ تھوڑا مسی لگ رہا ہوگا اس لیے کیونکہ میں نے اسی کے اندر دال گھوٹنی سے اس کو اچھے طریقے سے کر لیا بس فسالہ ریڈی ہو گیا ادھر ہمارے یہ بھی فرائے ہو گئے ہیں ان کو ابھی ہم نکال دیں گے خربوزہ کاٹ رہی ہے کتنا بیت رہی ہے میٹھا اور ڈال خربوزہ ہے اور بس نا کٹنگ کر رہی ہے بہت بھی گرین سی اچھا جی اب ہم منا رہے ہیں سٹرابری ملک شیک اس کے لئے میں نے سٹرابریز فریز کی نہیں تھی ابھی بہت اچھی آرہی ہیں فریش سٹرابریز آرہی ہیں تو وہی میں ڈال رہی ہوں چونکہ میں نے فریز کی تھی اور بس اس کے اندھر ڈالیں گے سمپ و دور چینی ڈالیں گے تو ٹیسٹ چونکہ وہ یہ سٹرابریز بھی سینی کے سلپ نہیں ہے ساپنے ہساپ سے آپ ڈال دیجے گا ہم اس میں ڈالیں گے بھول اور رمشا ہمارا یہ شیک ریڈی کریں گی ہمارا شیک ریڈی کر رہے ہیں ہم بنائیں گے ایملی کی چٹنی اب ہم بنائیں گے ایملی کی جھٹ پٹ اپی میں کی زہردہ سی چٹنی یہ دیکھیں ایملی کا پلک نکال لیں گے یہ ساتھ میں ہمارے گے بھی پرائے ہو گئے ہیں تو اس کو بھی نکال لیں گے دیکھیں کیسے کرسکی اور شاندار ہمارے آلو کے پکوڑے بنے ہیں اب ہم بنا رہے ہیں ٹیماٹروں کے پکوڑے چکہ ہمارے گھر میں بہت زیادہ پسند ہے سوائے فائز کے یہ ہمارے گھر میں سب کو بہت پسند ہے پس پیٹر میں ٹپ کریں گے اور ٹیماٹروں کو سمکلی کٹ کر کے ہم نے ڈال دیا ہے ادھر ہماری چٹنی کنٹینیو تھی پلک نکال دیا ہے اس کے اندر میں مسالے ملاؤں گی چینی، نمک، لان مرچی اور زیرا بس اس کو مکس کریں گے بہترین سی ہماری چٹنی ریڈی ہو جائے گی بہت ہی لا جواب بندی اور جھٹ پٹ تیار ہوتی ہے اس کے آگے آپ کو کسی اور چٹنی کی بلکل ضرورت نہیں اچھا جی ہمارے جو دہی بڑوں کے بڑے ہیں وہ بھی بہت اچھے تاریخے سے سوک ہو گیا ہیں پانی میں یہ دیکھئے کتنے فلفی ہیں اور اس کو بس فٹا فٹ پانی نکالیں گے اور جماتے رہیں گے ساتھ میں دہی دالیں گے ماشی دال کی دہی بڑوں کی جو تفصیلی ویڈیو ہے وہ ڈسکرپشن میں آپ کو لنک مل جائے گا میں نے ڈالی ہوئی ہے اپنے چینل پر وہاں سے اگر کوئی جیس سمجھ نہ آئے تو ضرور دیکھ لیجئے گا بس اس کے بعد دہی بچھائیں گے اور پھر دوبارہ ایک تہہ اور لگائیں گے بڑوں کی روز کے بعد واپس دہی بچھائیں گے اور زیرہ چاٹ مٹا مسالے سے اس کو کارنش کریں گے آپ کے بہت مزیدار سے دہی بڑی افریڈی ہے ہمارا دسترخان سچ چکا ہے اور ہم نے دعا مانگی اللہ تعالیٰ کے حضور اپنے گناہوں کی معافی مانگی دعا کی بہت بہترین سی دعا اور اس کے ساتھ ہم نے اپنا روزہ افتار کیا کباب تیار کر لیے ہیں میں نے اور اس طرح ٹری میں لگا لیا ہے اب میں اس کو فریزہ میں دالوں گی دو بھنٹے بعد پھر میں اس کو زپلوک میں بند کروں گی دیکھیں ہمارے فریز ہو گیا اسے سے اس کو لوس کریں گے لوس کرنے کے بعد اور اب ہم اس کو زپلوک میں لگا لیں گے دائریکٹ زپلوک میں نہیں لگائیے گا بغیر فریز کے بے ورنہ یہ آپ اس میں جڑ جائیں گے اس طریحے سے یہ آپ اس میں جڑیں گے نہیں اور آپ ان کو کافی ٹائم تک انچوائے کر سکتے ہیں یہ دیکھیں ہمارا ریڑی ہے اور یہ آپ زپلوک جائے گا فریزہ میں کیونکہ ہم بعد میں استعمال کریں گے ابھی کے لیے ہم تیاری کرتے ہیں پراتھوں کی ٹیٹنر کی تیاری ہو رہی ہے اور یہ بہت بہترین سے پراتھیں ہمارے ریڑی ہو رہے ہیں تو بہت بہترین گھنگی ہیں تیاری ریڑی ہے جس سے پراتھیں اور روٹی دونوں ہی بہت بہت تیاری ہوں جائیں گے اور یہ ہم نے لکے پراتھیں ڈال دیا ہے ایک طرح فوائل لگائی ہے کہ تھوڑا سا اور اس ہی میں دونوں سائٹز آپ سیکھ لی جیدے گے بہت بہت ترین پراتھیں بنیں گے بدوری ہے جب تھی ہم اچھے تیار ہو جائیں گے ساتھ میں پھر ہم کواب بھی تل لیں گے اور اچھے تیاری ہوں جائے ہوں session ہمارے کباب بہترین سے رڈی ہو گئے ہیں کبابوں کو دیکھیں آپ کیا ریشہ آیا یہ دیکھیں کیا ریشہ آیا ماشاءاللہ سے بہترین پاپیکٹ مسالہ پاپیکٹ مسالہ بہترین ریشہ زبردست ذائقہ لا جواب بنا ہے مجھے دعا میں یاد رکھے گا اگلی ویڈیو میں آپ کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گے جب تک کہ اجازہ دیں جیے اللہ حافظ